بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز دو لاکھ چھبیس ہزار تین سو پچاس روپے میں فروخت ہونے والا یہ مرگی کا انڈا بازار سے صرف چھ روپے میں خریدا گیا عام انڈا تھا یہ کوئی سونے کا انڈا نہیں تھا ایک عام انڈے کی قیمت سوہ دو لاکھ روپے سن کر آپ بھی ضرور حیران ہوں گے اس انڈے میں ایسا کیا تھا کہ یہ اتنا مہنگا فروخت ہوا ویورز یہ انڈا مرگی کا انڈا تھا اور کشمیر کے شہر سری نگر کے شمالی قصبہ سو پر کے گاؤں ماپنپورا سے صرف چھ روپے میں خریدا گیا تھا دوستو یہ کوئی سونے کا انڈا نہیں تھا اس انڈے کی تفصیل کچھ اس طرح سے ہے کہ ماپنپورا گاؤں میں ایک مسجد کئی مہینوں سے زیر تعمیر تھی عید کے موقع پر مسجد کمیٹی نے گھر گھر جا کر نقدی اور جنس کی صورت میں اتیات جمع کرنے کا فیصلہ کیا لوگوں نے نقدی جنس برتن مریان چاول وغیرہ اتیے میں دیے لیکن کہوں کہ ایک چھوٹے سے خستہ گھر سے ایک عورت نکری اور سر جھکائے اتیے میں ایک انڈا کمیٹی کے ممران کو پکڑا دیا اور کہا کہ اسے میری طرف سے قبول کر لیں یہ ایک بیوہ خاتون تھی اور اپنے ایک بچے کے ساتھ اپنے چھوٹے سے گھر میں رہتی تھی مسجد کمیٹی ممران کا کہنا ہے کہ باقی چیزیں تو بیج دی گئیں مگر ہم نے سوچا کہ اس انڈے کا کیا کیا جائے کیونکہ یہ چھے روپے کا ایک معمولی انڈا تھا لیکن جس جذبے سے اس بیوہ خاتون نے یہ انڈا اتیے میں دیا تھا وہ اسے ضائع بھی نہیں کرنا چاہتے تھے خیر دوستو فیصلہ ہوا کہ انڈے کی بولی لگوائی جائے گی اور بولی کے ذریعے اسے نلام کیا جائے گا ویورز کہانی بہت لمبی ہے لیکن مختصر یہ کہ اس انڈے کو بولی کے لیے نلامی کے لیے رکھا گیا اور خاتون کی شناحت کو بھی خفیہ رکھا گیا پہلے دو دن تک لوگ اس انڈے کی دس بیس تیس اور پچاس ہزار تک بولی لگا چکے تھے پھر آخری دن اعلان ہوا تو سوپور کے ایک نوجوان دانشت جو کہ پچھلی صف میں بیٹھا تھا انڈے کی بولی ستر ہزار روپے لگائی اور یوں یہ انڈا مجموعی طور پر دو لاکھ چھبیس ہزار تین سو پچاس روپے میں نلام ہوا دوستو بات معمولی انڈے کی نہیں بات جذبے کی ہو رہی ہے کہ ایک بیوہ خاتون جس کے پاس خدا کے گھر کے لیے صرف ایک انڈا تھا اور وہ بھی خلوص نیہ سے عطیہ کیا گیا تھا تو اللہ پاک آپ کو اور ہم کو سب کو نیک کام کرنے کی توفیق اطاف فرمائے ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی ضرور کر دیں بہت شکریہ بہت شکریہ